اسلام علیکم ناظرین آپ کا اے ایف نیوز اردو میں خیل مقدم ہے آج کی خبریں مستر ٹی حریش راؤ وزیر فائننس و سہت نے سنگاریڈک الیکٹریٹ آفس میں اراکی نے پارلیمنٹ اور اسمبلی کے ساتھ زلے میں دلد بند ہو اور ہمارا گاؤں ہمارا سکول سکیم پر جائزہ اجلاس مرقد کرنے کے بعد ٹی حریش راؤ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر تیلنگانا کیسی آر نے دلدوں کی ترقی کے لیے دلد بند ہو جیسی سکیم کا آغاز کیا ہے اس سکیم کے تحت ہر دلد قاندان کو دس لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے ریاست بھر میں دلد بند ہو سکیم کا آغاز ہو چکا ہے سنگاریڈی زلے کے تمام اسمبلی حلقجات میں اس پر عملواری ہوگی ماہ مارچ میں لون کی تقسیم عمل میں آئے گی آئندہ بجٹ میں دلد بند ہو کے لیے بھاری بجٹ مختص کرتے ہوئے اس پر بڑے پیمانے پر عمل کیا جائے گا ریاست تیلنگانا کے تمام سرکاری سکولز کو بہتر بنانے اور انگلیز ذرائع تعلیم شروع کرنے حکومت نے سات ہزار آٹھ سو بیس کروڑ روپے سے ہمارا گاؤں ہمارا سکول پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے ریاستی صدر بی جے پی بندی سنجائے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بندی سنجائے جھوٹ کا سہارا لے کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تیلنگانا حکومت سماج کے ہر طبقے کی خوشحالی کے لیے کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے سی ایم کے سی آر پر عوام کا اعتماد ہے اس پر بی جے پی اور کانگریز بوکلاہٹ کا شکار ہو گئے اور غلط بیانی میں مصروف ہیں انہوں نے کانگریز اور بی جے پی سے سوال کیا کہ آخر کیوں وہ انگلیش میڈیم کے سکولز کی مخارفت کر رہے ہیں کیا غریب اور پسماندہ طبقے کے بچے انگلیش میڈیم میں نہیں پڑنا چاہیے تیلنگانا حکومت سرکاری سکولز کو کورپرٹ سکولز کی طرز پر ترخی دے گی اس موقع پر ایم پی زہرباد بی بی پاتل مانک راو بھوپال ریڈی کرانتی کیرن جگہ ریڈی منجو شری چیئرمن زلہ پریشت سابق رکنے اسمبلی چنتا پر بھاگر کے علاوہ دیگر موجود تھے